سب پانے والے چم کے آپ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرا دل بھی 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 چمک چمکانے والے یہ معنی کہ مکہ کے جلدے ہیں اچھے مگر میں مدینہ پاک کی حضمت کے صدقے کیوں اسے تو ہے نسبت میرے مستعبہ سے مگر میں مدینہ پاک کی حضمت کے خدا تجھ کو رکھے غریب و فقیروں کے چہرانے والے میرے غریب و فقیروں کے چہرانے والے میرا دل بھی چمکانے والے ہم سرکار کا ملاد منانے والے ہیں سرکار کا ذکر سننے والے ہیں سن کے خوش ہونے والے ہیں اور خوش ہو کے کہنے والے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیر نعرہ ہردری نعرہ غاسیہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کے بارے میں شاعر لکھتے ہیں کیوں لکھتے ہیں اس لیے لکھتے ہیں کہ ہم دو ان کو بھی بھولاتے ہیں ہم دو دعوتیں عام دیتے ہیں کہ آ جاؤ تم بھی آ جاؤ تم بھی آ جاؤ سب آ جاؤ ہوں مل کے سرکار کا ذکر کرتے ہیں لیکن کیا کریں دل کالے ہیں کس کی نسل میں سے ہیں جانتے ہیں جو دے کی بھی نہیں مانتے تھے جو دے کی بھی نہیں مانا اس کی نسل میں سے ہیں تو شاید بھی لکھتے ہیں کبھی وہ سوخا جا کے ناروں سے الجھے کبھی اولیاء کے مزاروں سے الجھے تیرا کائے آپ کا کائے آپ کے غلاموں سے الجھے تیرا کائے تیرے غلاموں سے الجھے مل کے عجب کھانے خرانے ہم تو کھاتے ہیں سب کھاتے ہیں اسی لیت سے کھاتے ہیں کہ اندر روشن ہو جائے تو کھا کے کہتے ہیں میرا دل بھی چمکا دے میرا دل بھی چمکا دے بھی سرکار کے علاموں سے جو روشتے ہیں جو لڑے ہیں تو اینا نو کی ایک لکپ دیتا جانے ہیں اندر بھی لکپ بولتا جی میں خطیب صاحب زیرہ صل کے تناو کیڑا لکپ دیئے سباہ صاحب کہ بناوٹا بناوٹنا کریئے بناوٹ کوئی نہیں اپنا بیلیئے بناوٹا ہوں تو بھی کوئی نہیں بس اپنا اپنا ایک انداز ہوں گھے ہاں آخاور دیا اپنا آخاور دیا اوہی کار رہا سکتا ہے جنہوں لکب لکب دیکھانے لیں تشاہین نری لکب دیکھتا ہے جنہوں سکار جو لامنا لڑ دے رہے ہاں یہ نجدیر منافق منافق ہے واللہ یہ نجدیر منافق یہ کندہ ہے واللہ غلازت کا بلکہ بلندہ ہے واللہ عقیدے کی بات جو موردہ کہیں آپ کو وہ مل تاہے واللہ عقیدے پیارے آنے عقیدے پیارے آنے آپ سے تاہے واللہ آپ سے تاہے واللہ موسیقی آپ زیدہ ہے واللہ میرے چشمِ عالم سے چھپ جانے والے غلامِ نبی کی کیا شان ہے ذرا کہیے سبحان اللہ غلامِ نبی غلد میں جا بسے گا جہنم میں نجدی منافق جلے گا جو سنی ہے وہ تو ہمیشہ کہے گا رہے گائوں ہی اُلکا چھر چھا رہے گا گائوں ہی اُلکا چھر چھا رہے گا پڑے خاک ہو جائے جلے جانے پڑے خاک ہو جائے جلے جانے الگ نہیں اَلکا شریف نفل ہو رہی چھ د اوٹ لوھ میں شرک فڑے چھا صدر رسافتی کفیف عانی صراب صار جائے گائیں کھڑے چھو عرگا بڑا مزہ آئیا ہوتا ہے شریف چھے دو جنگری تو بات دا پڑے ہائنسی استمبر دا چس ستمبر تو بات دا پڑے ہائیں چود asynchron کوئی سٹیٹو کوئی گل بھی گھا ہائیں ناد خانی تھے بارے کہ ناد خان کنے کنے دے منگلے بنے انہیں ناد خان نہ دے اے دوسری پچھو مختیف ملکادری صاحب کو لکھر اور نہ نے کی تھی کال کسی نے اس تو بعد میں اے جتو شیر پڑھے آپ نالی پھر مائک تے آگئے سن سبحان اللہ آپ فرما رہے ہیں کہ سرکار تھی ناد سننے ساڑے جی دلتی کھیت کی ہے جی مٹی اور نرم ہو جائے ساڑے واسطے جا رہا نا سارا کم نا آتی جنہوں کھیتی جنہوں نرم زمین نرم ہو جائے فریج رہا مرضی بیج بولو بھی آپ نے کیا بات کی تھی سبحان اللہ نہ رہے تبیر نہ رہے رسال فرم میں دوبارہ اے شیر پڑھا ہے ساڑے آپ نے فرم میں نے حکم فرمایا کہ انج پڑھو جو سنی ہے وہ تو ہمیشہ قدے گا پڑے گا یوں ہی آپ کا چرچہ بڑے گا پڑے گا یوں ہی آپ کا چرچہ رہے رسالہ 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 چرچہ بڑے گا پڑے گا یوں ہی آپ کا چرچہ پڑے گا پڑے گا پڑے خاک ہو جائے جلے جانے آنے پڑے خاک ہو جائے جل جانے رضا نفس دشمن ہے تم میں آنا رضا نفس دشمن ہے تم میں آنا کہاں تم نے دیکھے ہے چجرانے والے میرا دل بھی چمت آدے چمت آدے حال کرم ہی